السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید و خیریت سے ہوں گے ویڈیو کا آغاز کریں اور ناشتہ بنا رہی تھی ناشتہ آج جو صرف ایک بوائل کا کیا تھا اور ساتھ بسکٹ لے لیے تھے یہ میں نے ایک پکچر لے لی تھی اس کے بعد کھانا بنانے کی تیاری ہو رہی تھی اور یہ مطر بنانے لگی تھی اور اس کے لیے میں نے مطر اچھی طرح دو کے پیشر ککر میں ڈال دیا تھا اور اس کے اوپر پیاس کٹ کے ڈال دیا تقریباً چار پیاس تھے نورمل ہی تھے اسیں بڑے نہیں تھے اور اس کے بعد یہ گارلک تھا اور اسے پیل کر کے ڈال دیا تھا اسے پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ پریشر میں ہی گل جاتا ہے اور اس کے بعد ٹرماتر ڈال دیا تھے ٹرماتر دو تھے دمینے سائز اس کے اتنے اچھے لگتے ہیں اسے کم نہیں صحیح لگتے ایک تقریباً نمک مش ڈال دیتی اپنے حساب سے یہ دیکھ لیں اور ہلدی تھی لال مرچ اور نمک تھا اس کے بعد گرین چلیز ڈال دیتی جیسے آپ کو صحیح لگتے اس حساب سے آپ نمک مش ڈال دیجئے گا یہ ادرا کا ایک چھوٹا سا پیس لے کے اسے میں نے کرش کر لیا تھا اور اس کے اندر تقریباً اتنا سا پانی ڈالنا ہے کہ ہر چیز اس میں اچھی طرح سے گل جائے زیادہ پانی ڈالنا پھر مٹن کا اپنا پانی بھی ہوتا تھوڑا سا یہ دیکھیں پریش کو کرنے کے بعد یہ تھوڑا پانی چھوڑ دیا اس نے ابھی سے تقریباً تیز آنچ کر کے ہم نے پکا لینا ہے کافی تیز آنچ کرنی ہے تقریباً یہ ایک ایک برتنہ جلے اتنی اتنی زیادہ نہیں کرنی اور یہ دیکھیں پانی ایسا ایسا بلکل خوشک ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں جب بلکل تھوڑا سا رہ جگہ پھر ہم نے اس میں دو چمچ آئل ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ دیکھیں کناروں پر لگیا ہے یہ بعد میں جب ہم پانی ڈالیں گے تو بلکل صاف اچھی طرح سے ہو جائے گا میں اینڈ میں اس کا ڈالنا بھول گی یہ دیکھیں جب میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی تھی تب یہ دیکھیں کتنا پیارا کریمی سیز کی یہ بنی ہے گریوی اور کافی سوفٹ ہو گیا تھا بہت مسئلہ دار بنا تھا اگر آپ کو فل ریسپی چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو لنک دے دوں گی ایک ریسپی ہے میرے پاس اور یہ پھر ہم تھوڑے بعد آئس کریم کھانے گئے تھے اور وہاں سے آنے کے بعد چائے بنائی چائے بنانی تو ضرور کیتی ہے چائے رات کو سونے سے پہلے ایک کپ پی لے تو ساری تکاور ختم ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار کرے گا اللہ حافظ